بی جے پی ایم ایلے نے اپنی ویڈیو کی ذریعہ مسلمانوں کے جذبات کو جو مجروع کیا ہیں وہ نا خابل معافی اور نا خابل فراموش ہیں جس سے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی ہیں یہ بات صدرکو الہند مجلس اتیاد المسلمین آسد الدین ویسینے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا دیکھئے باویس اگس کو جو بی جے پی اور بی جے پی کے ایم ایلے نے جو ویڈیو جاری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے وہ اس سے آج سب لوگ کو ڈلی اور خلبی روحانی تکلیف پہنچ رہی ہے اگر اسعودی نویسی اگر آج مسلمان ہیں تو اس لئے مسلمان ہوں کیونکہ میں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل ہے اور آپ اس طرح کا ویڈیو جاری کر کے جو آپ کو معلوم آپ کی ڈیلیوریٹ کوشش تھی ہے کہ تکلیف پہنچائی جائے ایک ماحول پیدا کیا جائے اور اس سے بھاچپا بی جے پی اور اسے ملے کی اسلام اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا کھلا اظہار ہوتا ہے باوی سگز کا ویڈیو جاری کیوں کیا گیا بھئی وجہ کچھ وجہ تھی جاری اس لئے کیا گیا کہ نفرت کا اظہار ہو اور آنے والے دنوں میں جو شہر میں گنیش کا تہوار منایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ماہ ربیل اول میں ملاد شریف کے جلوس نکلتے ہیں جلسے ہوتے ہیں سب کو مقدر کیا جائے خراب کیا جائے یہ ان کی سازش ہے یہ ان کی کوشش ہے دیکھئے اعتجاج ہم کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بی جے پی کے میں لے کے کوئی جیل نہیں بھی جائے جائے گا ہم پھر سے اپیل کر رہے ہیں کہ تشدد شہر میں تلنگانہ میں نہ ہو اگر تشدد نہیں ہوگا تو بی جے پی اور آر ایس ایس کی اس میں ناکامی ہوگی اگر تشدد ہوگا تو خدا نہ خواستہ وہ کامیاب ہو جائیں گے تشدد کو نہیں ہونا چاہیے اعتجاج ضروری ہے اعتجاج میں گرفتاری کا مطالبہ جائز مطالبہ ہے مگر اعتجاج میں تشدد کو اکسانی کی باتیں ہرگز مت کرئے اور بی جے پی اور سنگ پریوار کو ناکام کرئے ہم حکومت تلنگانہ سے اور پولیس سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ اس ایمیل اے کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور اس کو جیل بھیجایا جائے اور ایک سٹرونگ کیس ان کے اوپر بننا چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہر وقت اپنے ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے جاری کر کے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں جو موزز شخصیتیں ہیں جو بزرگان دین ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے خلاف گندگی بکتے ہیں گوشہ محل کے بی جے پی کے ملے کے خلاف ایکسپلشن پروسیڈنگز کا آغاز کیا جائے کیونکہ ایوان میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ آئین کے اوپر حلف لیتا ہے اور آئین میں سیکلرزم ہمارے آئین کا بیسک سکچر کا حصہ ہے ہم نے جناس سپیکر صاحب کو یہ بات یاد دلائی ہے جو ان کو بھی معلوم ہوگی کہ آئین کے آرٹیکل ون نائنٹی فور کے تحت اسمبلی کو اور سپیکر کوئی اختیار حاصلے کہ جب کوئی ممبر وائلیشن کرتا ہے پریولیج کا اور کنٹیم کا تو ایوان کو سپیکر صاحب کو یہ اختیار حاصلے کہ اس کو ایکسپل کریں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپیکر صاحب ایکسپلشن کی پروسیڈنگز کا آغاز کریں گے ایوان کے رول آف بزنس کے تحت اور ہم نے سپیکر صاحب کی طلاع کے لیے سپریم کورٹ کے دو ججمنٹس کا بھی اس میں حوالہ دیا جس میں آشی شیلارٹو کا بھی کیس کا حوالہ دیا ہدایہ گروپ آف ایڈکیشنل انسٹیٹوشنز is one of the emerging brand in the field of education has now established Hidayah Degree College offering courses BBA, Bcom Computer Applications, Bcom General, BSE Nutrition, BSE BZC separate blocks for boys and girls highly experienced faculties communication and personality development for students spacious classrooms well-equipped laboratories library and seminar hall activity based learning leadership training programs guest lectures by subject experts and much more admissions open ہاریاب ہدایہ Degree College opposite چھوٹی مسجد مرادنگر مہندی پٹنم حیدرباد BBM channel کے viewers کے لیے ایک اہم اطلاع اب BBM channel کا telecast بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے viewers بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBM channel دیکھ سکتے ہیں سکرین پر BBM channel کی telecast details دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی area میں اگر آپ BBM channel دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے cable operator کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی demand پر وہ ضرور BBM channel telecast کریں گے کیونکہ BBM ایک free to air channel ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے number پر cable operator سے call یا whatsapp پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے cable operator تک BBM channel پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے area میں telecast کر سکتے ہیں اس کے لیے channel کی ہماری پوری team لگاتار کانتر رہی ہے تاکہ آپ تک BBM channel کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ BBM channel کو بھارت بھر میں reporters کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور BBM channel سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں